ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو فرینڈز یہ رسطہ کا کہلاتا ہے کہ آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اکشرا نیتک کو چڑھا رہی ہوتی ہے کہتی ہے اچھا نیتک اب ابھی بھی مجھ سے ناراج ہیں نیتک کہتے ہیں نہیں میں ناراج نہیں ہوں اکشرا کہتی ہے نہیں آپ ناراج ہیں میں جانتی ہوں تب ہی نیتک کہتے ہیں کہ آپ اپنی بات منوانے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہیں تب ہی اکشرا کہتی ہیں نیتک میں سچ میں آپ کو چڑھا رہی تھیں آگے آپ دیکھیں گے ادھر انشومن بتاتا ہے کہ اس نے سارا کامت نہ کر لیا ہے کیفے کا بس کل اوپننگ ہونی ہے کیفے کی سوچا ہوں کر لی کر دیتا ہوں اور بھی دوسری جگہ بھی ٹینڈر ڈالنے کو بولتا ہے لیکن ادھر بابو جی کہتے ہیں تاؤ جی کہ نہیں اتنی جلد بابا جی ٹھیک نہیں ہے پہلے ایک کام تو سمال لو اور اس کے بابو جی بھی کہتے ہیں تمہارے تاؤ جی بلکہ ٹھیک کہہ رہا ہے ادھر آپ دیکھیں گے راج بنہ علماری کھولتے ہیں تو یہ ایک ٹائری گرتی ہے اس میں فوٹو ہوتا ہے دیویانی جی کے پریوار کا اور ان کے بچوں کا تو وہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں آپ کے بچے بہت ہی پیارے ہیں اور کہتے ہیں کبھی آپ کو یاد نہیں آتی ان کی تبھی وہ چپ ہو جاتے کہتے ہیں مجھے ماف کریے گا لگ رہا میں نے غلط پوچھ لیا ادھر آپ دیکھیں گے نیتک بیٹھا ہوتا ہے آفیس جانے کے لیے اور سبھی لوگ ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں اور نقش انتجار کر رہا ہوتا ہے اپنے فون کا کہ آج اس کے آج یہ کا نتیجہ آنا ہے اسی کے لیے وہ سبھی سے کہتا ہے کہ میرا فون میزی نہ جائے اور اپنے پاپا سے بھی کہہ دیتا ہے کہ مجھے کسی کے فون بھی انگیج نہیں کیونکہ میں نے ممی پاپا کا بھی نمبر دے رکھا ہے تبھی فون آتا ہے پھر فون اٹھاتا ہے تو انشو کا ہوتا ہے کہتا ہے انشو ماما آپ فون کر رہے ہونا آج میرا آج یہ کا ریزیلٹ آنے والا ہے اس نمبر پر اس لیے آپ اس نمبر پر فون مت کریے آپ کو کرنا ہے تو آپ بھابی ماں یا پھر دادی کے نمبر پر فون کریے کیونکہ میں نے ممی پاپا کا بھی نمبر دے رکھا وہ فون کارٹ دیتا ہے ادھر انشو ماما فون کرتا ہے بھابی ماں کے نمبر پر تب ہی بھاوی ماں کہتی ہیں یہ لوگ اکشا انشو کا فون ہے اکشا انشو من سے بات کرتے ہوئے انشو ہیں تب ہی اکشا کہتی ہے ہاں اور ہمارے نقش کو بھی چھوٹے آجے کو بھی اور وہ فون رکھ دیتا ہے ادھر نقش انتجار کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے نہیں پاپا آپ کے فون پر بھی کسی کا فون نہیں آئے گا مجھے کسی کے فون انگیج نہیں چاہیے تب ہی نیتی کہتا ہے کہ نہیں بیٹا یہ میرا آفیس کا فون ہے مجھے لے جانا ہوگا لیکن نقش کہتا ہے نہیں پاپا آپ موبائل نہیں لے جائیں گے اور اکشا بھی کہتی نہیں نقش ایسا نہیں ہوتا ہے دکھو دیکھو پاپا کا آفیس کی کال آئیں گی نا اس پر ضروری تب ہی نقش پاپا سے بہت ہی بھنتی کرتا ہے نہیں پاپا پلیز پلیز آپ فون چھوڑ دیجئے گھر پہ تب ہی نیتی کہتا ہے اچھا بابا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں اور ٹھیک ہے میں آفیس کی فون سے ہی کام چلا لوں گا اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور نقش بہت ہی خوش ہو جاتا ہے کہتا ہے میرے اچھے پاپا ادھر ہم دیکھیں گے اکشا دیویانی سے بات کرنے جاری ہوتی ہے تب ہی دیویانی کے پاس فون آ جاتا ہے اور دیویانی کے بابو جی کے کوئی ساتھ میں ہوتا ہے وہ فون کرتا ہے کہتا ہے کہ بابو جی کی طبیت بہت خراب ہے انہیں بہت خانسی آ رہی ہے بخار بھی ہے لیکن وہ اپنا چیک اپ کے لئے ہسپٹل جائی نہیں رہے ہیں تب ہی دیویانی کہتی ہے بابو جی کی ہمیشہ کی عادت ایسی ہے اور کل بھی ان کو فیبر تھا اور دیکھو آج بخار پڑ گیا آپ میرے ساتھ چلیے گا اور وہ بابی ماں کی پرمیشن لے کر سیٹی ہسپٹل پہنچ جاتے ہیں سیٹی ہسپٹل میں نمن بھی کبھی میرے کام سے آ جاتی ہو یہ ٹھیک نہیں ہے گھر میں بھی کتنے سو کام ہوتے ہیں اور اب تمہارا ہیوں ایسے بار بار آنا ٹھیک نہیں ہے تم فکر مت کرو میں گھر چلے جاؤں گا اور تمہیں گھر جانا چاہیے اور دیکھو نقش کا بھی آج آج یہ کر اس کا نتیجہ آنے کو تھانا تب ہی دیویانی کہتی ہے ہاں میں چلی جاؤں گی آپ کو راستے میں چھوڑتے ہوئے بس میں دوائی لے آؤں پھر آپ کو راستے میں چھوڑتے ہو چلی جاؤں گی لیکن بابو جی کہتے ہیں نہیں میں جا رہا ہوں تم میری فکر مت کرو بس تم گھر چلی جاؤں ادھر دیویانی جاتی ہے دوائی لینے اور وہیں پر ادھر نمن بھی پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کہاں پر ہے کیمسٹ کی کیمسٹ پر دوائی لیتے تھا ادھر دیویانی کے پاس کال آ جاتی ہے تب ہی دیویانی بھی دوائی لیتی ہے اور دونے لوگ دوائی لے لیتے ہیں آگے آپ دیکھیں گے نقش کے پاس فون آتا ہے تب ہی انانیا کا کہتا ہے انانیا دیدی میں آپ سے جیدہ بات نہیں کروں گا آپ کا بھی تو ریزلٹ آنے کو تھا کیا ہوا تب ہی انانیا کہتی ہے دکو میں تیرا جیدہ ٹائم نہیں لوں گی چکو پر میرا نام میرا نام نہیں آیا مجھے بہت برا بھی لگایا ہے مگر مجھے پتا ہے تیرا آ جائے گا اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں رکھتی ہوں تیرا فون انگے جا رہا ہوگا ادھر آپ دیکھیں گے کہ دیویانی اور نامن دونوں ایک ہی لیفٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور لیفٹ میں نامن اس لیفٹ سے جانا چاہتا ہے لیکن وہ جان نہیں پاتا ہے اور سب ہی لوگ نکل جاتے ہیں ادبوں دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں اس شکر میں لیفٹ بند ہو جاتی ہے اور لیفٹ کسی کارن سے اٹک جاتی ہے ادھر دیویانی بہت سمجھاتی ہے نامن کو لیکن نامن بات نہیں سن رہا ہوتا ہے آگے آپ دیکھیں گے ادھر نکش کا موڈ آف ہو جاتا ہے یا ننیا کا نتیجہ سن کر وہ سنستا ہے کہیں میرا بھی نہ آئے کہیں ایسا ہوا تو تو آکشرا نکش کو منا رہی ہوتی ہے اس کا موڈ ہیپی کر رہی ہوتی ہے ترہ ترہ کے ڈانس کر رہی ہوتی ہے ادھر آپ دیکھیں گے نامن بہت ہی پریشان ہوتا ہے لیفٹ میں بار بار مار رہا ہوتا ہے دیویانی کہتی ہے کہ دیکھو رامن ہیوں پریشان مد ہو تمہاری چوٹ لگیا اسے بیگ لیتی ہے کہتی ہے مجھے لاؤ تب ہی ادھر آپ دیکھیں گے نکش یہ پاس فون آ جاتا ہے نکش فون اٹھاتا ہے کہتا ہے ممہ لوگو آپ سے بات کریں گے اکشرا پوچھتی ہے کس کا فون ہے تب ہی نکش کرتا ہے اکشرا فون اٹھاتی ہے اور بات کرتی ہے اندر نکش بہت ہی سیڈ ہوتا ہے اور اکشرا کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اکشرا ہاں ہوں میں جب آپ بات کر رہی ہوتی ہے تب ہی اکشرا کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا ہی سب کے ساتھ ہوتا ہے کسی کا ہو جاتا ہے کسی کا نہیں لیکن ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے اور کہتی ہے کہ جیسے کی آج آپ کا ہو گیا ہے تب ہی نکش کہتا ہے کیا کا ممہ کیا تب ہی اکشرا کہتی ہے ہاں جیسے آج آپ کا سیلیکشن ہو گیا ہے تب ہی نقش بہت ہی کودنے لگتا ہے فولے نہیں سماتا کہتا ہے کیا ماما میرا ہو گیا یہ اور پھر ماما کو گلے لگا لیتا ہے کہتا ہے کہ ماما پاپا کو فون کرو انہیں بتاؤ اور تب ہی اکشا کہتی ہے ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں میں پاپا کو فون کر کے بتاتی ہوں ادھر آپ دیکھیں گے تب ہی دیویانی آ جاتی ہے دیویانی کو بتاتے ہیں تب ہی نقش کہتا ہے پتا ہے آج میرا آجی کا ڈیزائٹ لانا تھا اور میں اس میں سیلیکٹ ہو گیا ہوں تب ہی دیویانی بہت ہی مبارک بات دیتی ہے کہتی ہے اچھا میں تمہارے لیے کچھ میٹھا بنا کے لاتی ہوں بھابی ماں سے پوچھتی ہے بھابی ماں کہتی ہے یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے سوچنے لگتی ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ نامن کے پاس فون آتا ہے مسکان کا میں گھر پہ ہے تب ہی مسکان کہتی ہے بھائی آپ ٹھیک تو ہے نا تب ہی نامن کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں مجھے وہ فر ملی تھی وہ مجھے بار بار ملتی رہتی ہیں تب ہی مسکان کہتی بھائی آپ کس کی بات کر رہے ہو نامن کہتا ہے میں موم کی بات کر رہا ہوں پتہ نہیں وہ کیسے میرے سامنے آ جاتی ہیں اور میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں تب ہی مسکان کہتی بھائی آپ وہ سب چھوڑو آپ پریشان مت ہو میں آ جاتی ہوں وہاں آپ مہا پر اکیلے نہیں مینیج کر پاؤ گے ادھر آپ دیکھیں گے اکشرا فون کرتی ہے ماں کے پاس وہ بتاتی ہے کہ دگو سیلیکٹ ہو گیا یہ بات سن کر اکشرا کی ماں بہت خوش ہو جاتی ہیں تب ہی انانیا کہتی ہے کیا ہوا دادی تب ہی میں بتاتی ہیں انانیا کو کہ چھوڑو سیلیکٹ ہو گیا ہے انانیا یہ بات سن کر تھوڑی ایف سیٹ ہو جاتی ہے چلی جاتی ہے ادھر ایش انانیا اور دگو تینوں بات کر رہے ہوتے ہیں دگو اپنے سیلیکشن کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ کل بے کیا کرے گا تب ہی انانیا کہتی ہے مجھے ہمبر کرنا ہے میں جا رہی ہوں اور بے وہاں سے چلی جاتی ہے دگو سمجھ جاتا ہے کہ انانیا دیدی کو پورا لگ رہا ہے شاید ان کا سیلیکشن نہیں ہوا اس لیے ادھر آپ دیکھیں گے نیتک آفیس سے آتا ہے اور اکشرا کچھ دھون رہی ہوتی ہے تب ہی بے نیتک سے ٹکرا جاتی ہیں اور نیتک کو گھرنے سے سمار لیتی ہیں اور دونوں کے بیچ میں پیار بھری نوک جھوک ہوتی ہے شکریہ شکریہ میڈیو پسند آئے گئے تو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نائے آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بائی